موسیقی 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 کہ میری ایک بیٹی پیدا ہوئی میں نے اس کو زور زندہ درگوڑ کیا دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس کو میں نے اس طرح زندہ درگوڑ کیا تیسی جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ دو ڈھائی سال کی تھی میں مٹی ڈالتا تھا وہ بابا بابا کہتی تھی تو میرے نبی رحمت کے آسو مبارک سے آپ کی داری مطلب تارکتے ہیں اور جب جملہ میں اس وقت بتانا جاتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسس سے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اگر میں محمد کچھ سال پہلے آ جاتا تو یہ جو بچے زندہ درگوڑ ہوئی ہے پھر فوراں فرمایا کہ کل یہ بچے جب میں محمد کا دامن تھامیں گی تو پھر آپ کی زبان مبارک رحمت کی طرف آئی آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اللہ رب العالمین نے اس کے ساپ کا گناہ تمام اللہ اکبر اللہ تو آپ کی حیات مقدسہ کا ایک اقلمہ میں تو الحمدللہ دنیا کے بڑے ممالک کا سفر کیا اہلِ یورپ کے اہلِ دانش سے بھی میں پوچھتا تھا کہ بتائیں کہ تاریخ انسانی میں زندگی کے ہر شعبے میں جس شخصیت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے آپ کا علم اور روطالہ کیا کہتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہی حیات مقدسہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی حیات لندن جو شہر ہے اس کے اندر ایک حال ہے ویمبلے حال ہے بہت بڑا حال ہے چوون سو کرسی جناب اس کے ایک اس میں ہے تو وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی نائنٹی تھری یا نائنٹی فور کی بات ہے تو میں نے بھی وہاں خیاب خطاب کیا اس زبانے میں ڈاکٹر احمد دیداد بہت بڑا نام ہے انہوں نے بھی خطاب کیا یوسف علیہ السلام بہت بڑے سنگر تھے انگلینڈ کے ان کو اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی سزادہ چارلے جو ہیں وہ مہمان خصوصی تھے اور صدارتی تقریر ان کی تھی تو جب وہ صدارتی تقریر کے لیے تشیب لائے تو جس طرح بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جناب لکھ لی خیل تقریر ان کے سامنے رکھی گئی تو وقتوں کا مقتصر ہے انہوں نے تین جملے کہے ان میں سے صرف آج کے دن کی مناسبت سے ایک جملہ سنا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ تاریخ انسانی میں محمد جیسا انسان نظر نہیں اللہ 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 حقیقت نہیں ہے سوہ دو سو سال کی عمر پائی حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ حضرت عیسیٰ کی حیات مقدسہ بارے عقیدے کے مطابق اس وقت بھی موجود ہیں لیکن دنیا کے بدل تیتیس ساتھ ہے اگر کوئی تاریخ کا طالب علم کسی ایسی شخصیت کو تلاش کرے جس شخصیت کی حیات مقدسہ کا ہر لمحہ انسانیت کے ہر شعبے کے لیے رہنما ہو مقتدا ہو پیشوا ہو تو یقیناً اس کا علم اور مطالعہ کہے گا کہ وہ ذات مقدسہ اکیلی یکتا بے مثل و بے مثال محمد الرسول اللہ کی حیات مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لیے بہترین اس وقت ہے نبی رحمت کی حیات مقدسہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اب اعلان نبوت سے پہلے کا جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اللہ کا گھر بن چکا اہلِ مکہ اس کو بنا چکے اب حجرِ اسود کے رکھنے کا وقت آیا اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے قبائل کے جو لوگ تھے انتہائی جاہلیت کا زمانہ مختلف انوانات پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑھ رہے ہیں اس قدر اس زمانے میں خون کی اریانی ایزانی تھی کہ جناب ایک ایک بات میں جھگرا ایک ایک بات میں فساد اب انہوں نے کہا کہ جی جناب مختلف قبائل اس کے بعد دی کس کو یہ عزاز دیا جائے کہ جو حاضرِ اسود کو رکھنے کی ساتھ اتحاصل کرے ان کے ہاں بہت بڑی بات تھی تو نبی رحمت کا اس وقت جو آپ نے جملہ فرمایا آج بھی تاریخ کا متعلق حضور کی اس حکمت کو سلام پیش کرتا ہے آپ نے ہمارے کے صوبہ کے بعد جو سب سے پہلے آ جائے اس کو یہ سعادت نہیں جائے نبی رحمت تو ایک بات ان حضرات کے ذوق کے مطابق ذہن میں آگئی ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی رحمت جس وقت آرام فرما رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کائنات کے ہر ذرے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک حضور استشریف لائے باقی قوم تو ساری سوئی ہو جدی کچھ دیر کے بعد آئے کچھ دیر کے بعد آئے کچھ دیر کے بعد آئے حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے وہ سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسی یتیم کو یہ اعزاد دے دیا جائے لیکن نبی رحمت کی حکمت دے جوڑ کے لیے تشریف لائے ایک ایک لمحہ اسوہ حسنا ہے اور انسانیت کے لیے مشاہ لے رہا ہے آپ نے اپنی چادر مبارک حلائی اور کہاں کہ حضر اسود کو رکھتے ہوئے کہ تمام آ جاؤ میں تو جوڑنے کے لیے آیا ہوں سلمان خطعت میں تو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں جوڑنے کے لیے آیا ہوں سب کو عزاز دینے کے لیے آیا ہوں سب کو نوازنے کے لیے آیا ہوں شاہ نرامت و فیضان کے ذاتھ آیا ہوں سب آج ہو جی اس کے ایک ایک پہلو پکڑ لو جب انہوں نے اٹھایا سب خوش ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھتا تو معنی یہ ہوا کہ اعلان نبوت سے پہلے کیونکہ ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا اس وقت بھی ہم سب کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شان نبوت کے ساتھ بھی تھے شان رسالت کے ساتھ بھی تھے شان رحمت اللہ العالمینی کے ساتھ بھی تھے اور آپ کا اس وقت بھی فیضان جاری تھا ہمیں نمان ہندانی صاحب نے بھی جوئن کیا ان کو بھی ہم بلکم کریں گے اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کوئی نہ دے حضور آپ آئے تو دل جگ مگائے حضور آپ آئے تو دل جگ مگائے ورنالا چاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے مہادوں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگ جگ مگائے آپ آئے ہیں تو آئے آئے بہارے ہر سست سلے اللہ کی پکارے آپ آئے ہیں تو آئے آئے بہارے ہر سست سلے اللہ کی پکارے مہینوں میں رویر او بل من ہوتا مہینوں میں رویر او بل من ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگ جگ مگائے زمین خوش ملک خوشے پورو ملک خوشے خدا آج خوش ہے ساری خلق خوشے خدا آج خوش ہے ساری خلق خوشے ہوتی نگر خوشے یہ ساری خدا آئی ہوتی نگر خوشے یہ ساری خدا آئی تو رنگی نظاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگ جگ مگائے ادب سے پکارے ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے وہ میراج کی شب ارش پر جو نہ جاتے وہ میراج کی شب ارش پر جو نہ جاتے تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگ جگ مگائے محشر میں ہم سب گھبنا گئے تھے دوزک کی آتش سے ٹھرا گئے تھے دوزک کی آتش سے ٹھرا گئے تھے حضور آپ گرناں ہمیں بخشواتے حضور آپ گرناں ہمیں بخشواتے تو ہم گنا گاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگ جگ مگائے ورنا لچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کا نیزوں پے کیا کچھ گنزرتی موسیبت کے ماہروں کا کیا حال ہوتا موسیقی موسیقی لگائیں صدا کس کے آنے کا دنیا میں شہرا ہوا یہ جمن سے گلوں نے لگائیں صدا کس کے آنے کا دنیا میں شہرا ہوا سن کے ان کی صدا کہیں اٹھی یہ ہوا آئے وہ جن کو کہتی ہے خلکِ خدا موسیقی مصطفی اصلتار کیامت مرحبا دلدار کیامت مرحبا آقار کیامت مرحبا اپنی محبوب سے خدا نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھنا یوں تیرا اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا آسمان کی طرف دیکھنا یوں تیرا تو جو چاہے تو کبلا بدل جائے گا تو جو چاہے تو کبلا بدل جائے گا جو گے تیری رضا وہ ہے میری رضا مصطفیٰ مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ جب لغت میں گیا تو خدا کے پریشتوں نے اسے کہا عاشق مصطفیٰ جب قبر میں گیا تو خدا کے پریشتوں نے اسے کہا کہ ان کے بارے میں کیا بولتا تھا بتا تو جھو چھو کرے ان کا عاشق یہ کہنے لگا مصطفیٰ 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 مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ میری آنکھی ترستی ہے دیدار کو دیکھ لوں اے اصد اپنے سرکار کو میری آنکھی ترستی ہے دیدار کو دیکھ لوں اے اصد اپنے سرکار کو گربوں آئے نظر اس گناہ گار کو کول پٹ جاؤں قدموں سے کہتا ہوا مصطفیٰ 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ